لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں مضامین سورہ فاتحہ کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں اور بعض پوائنٹس پر ہم زیادہ ایمفیسز کریں گے سورہ فاتحہ اور حیات انسانی کا اعتقادی پہلو پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسان کے آغاز سے آج تک انسان مختلف قسم کی اعتقادی گمراہیوں کا شکار ہوتا رہا ہے تمام گمراہیوں کی اصل وجہ تین بنیادی اصول ہیں یا تو آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ توحید سے نکل گئے یا آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ رسالت سے نکل گئے مثال کے طور پہ توحید تو قائم ہے اللہ کو ایک مانتے تو ہیں لیکن جب اللہ کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے یا ایسے لوگ جو آخرت کے منکر ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تو یہ تین طبقات ہیں جیسا کہ جی زمانے میں اصحاب کحف کو اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سب توحید کے ماننے والے تھے رسالت کے ماننے والے تھے لیکن آخرت کے مسئلے پر دو بڑے گروہ بن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اصحاب کحف کو اٹھایا اور پھر اس بات کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا مشاہدہ کیا تفصیل میں جائے بغیر یہ تین بنیادی معاملات ہیں جن پر زیادہ تر طور پر انسان تقسیم رہے ہیں تصور توحید کے بغیر انسان اپنی زندگی کے آغاز اور اس کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں جان سکتا تصور رسالت کے بغیر انسان اپنی زندگی اور عامال کو صحیح سمت میں نہیں ڈال سکتا اور تصور آخرت کے بغیر انسان زندگی کے انجام اور اس کی نویت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا تو یہ تین بہت بنیادی اصول ہیں تو ان تینوں حقائق کا علم اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر حیات انسانی کا آغاز دوران اور انجام سب کچھ چھپا رہتا ہے اور نامعلوم رہتا ہے عقل انسانی انہی حقیقتوں کی نسبت پھر قیاس آرہیاں کرنا شروع کر دی ہے اور جس کی بنا پر مختلف فلسفیانہ افکار و خیالات اور مذہبی معتقدات جو ہے وہ مورزِ وجود میں آ جاتے ہیں تو پھر فلاسفہ نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حیات انسانی کا آغاز کس طرح ہوا کیا یہ خود با خود بن گئی اگر یہ خود با خود بن گئی تو اس کے بننے کی وجہ کیا ہے اگر کسی نے اس کو تخلیق کیا تو وہ خالق کون ہے انسان کا مقصد تخلیق اور دوران حیات اس کی جد و جہد اس سارے سب کا گول کیا ہے نسب الائین کیا ہے انسانی زندگی کے فضائل کیا ہے اور ان کی بقا اور کمال کی شرائط کیا ہے کون سا طرزِ عمل اور نمونہ حیات پسندیدہ ہے اور کون سا نا پسندیدہ ہے حیات انسانی کا انجام کیا ہوگا موت کیا ہے زندگی کیا ہے فلسفہ زندگی کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی آغاز کیسے ہوا اچھا ان تمام سوالات کو اگر آپ یک جا کر بھی لیں تو اب آپ کو ان تین سیچویشنز میں ان کے آنسر مل جائیں گے ایک تو ایک پہلی قسم کی جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ تصورِ توحید سمجھ میں آجائے تو ایک حصہ سوالات کا ختم ہو جائے گا ایک تصورِ رسالت یہ سمجھ میں آجائے نے دو تہائی سوالات کے جواب دے دیئے ایک تہائی توحید کے ذریعے ایک تہائی رسالت کے ذریعے اور جو ایک تہائی رہ گئے ہیں وہ تصورِ آخرت کے سمجھ میں آنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اب ہم ان باتوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ سورِ فاتحہ کی پہلی تین آیات سراحت کے ساتھ اسی تصور کو بیان کرتی ہیں اور اسی پر پہلو اسی اسی کے اوپر ہائلائٹ کرتی ہیں اسی پر روشنی ڈالتی ہیں اب آپ دیکھیں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس سے استدلال توحید ہے سورِ فاتحہ کی یہ آیت ایک توحیدی آیت ہے اب اللہ تعالی کی توحید بیان کرتی ہے اور ایک زبردست دلیل ہے کہ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے وہی تو پالنہار ہے وہی تو رب ہے یہاں اللہ تعالی کے لیے دو امور کو ثابت کیا گیا ہے ایک استحقاق حمد کہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور ربوبیت عامہ کہ ساری کائنات کا مالک اور پروردگار وہی ہے حمد حقیقت میں کسی کی خوبی اور کمال کے اعتراف کو کہتے ہیں اس لحاظ سے عبادت حمد کی آلہ ترین صورت قرار پائی ہے تو نماز ایک حمد کی صورت ہے کہ آپ اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس تھوٹ کے ساتھ نماز پڑے نا میرا بھائی آہا ہا اللہ اکبر پھر اس نماز میں کمال نصیب ہوتا ہے کہ بندہ بسبنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اے ہمبلنس کے ساتھ کھڑا ہے تو جب فی الحقیقت عام حمد کا مستحق بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تو عالم امکان میں حمد کی سب سے عالی اور بلند ترین صورت یعنی عبادت کا مستحق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے اس لیے جو ذات تمام تعریفیں اسی کی ہیں عبادت کا حق بھی اسی کا ہے جس کی تمام تعریفیں اسی کی تو عبادت ہوگی تو یہاں سے تصور توحید جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں ربوبیت ہے وہاں علوہیت بھی ہے حمد کیا ہے حمد بیان کرنا اور سب ساری کی ساری حمد جس کے لیے وہی تو الہ ہے اور پھر جو پالنہار ہے وہ رب ہے اور جو سب کا پالنہار ہے وہی تو اصل میں رب ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا ذکر ہے کہ رب العالمین میں ساری کائنات کے خالق و مالک اور پروردگار کا مانا پایا جاتا ہے یہ صفت بھی تصور توحید کی نہایت قوی دلیل ہے کیونکہ جو ہستی ہر ایک کی خالق ہو اس کی موت و حیات کی مالک ہو اس کی پرورش کی ذمہ دار ہو تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کی جبین نیاز آجزی شکر اور رحسان مندی میں صرف اسی کے آگے چھکے گی سورہ فاتحہ کے جو شروع کے الفاظ ہیں کلمہ اولین ہیں انسان کو اس کے آغاز اور حقیقت سے ہم کنار کراتے ہیں حقیقت سے آگاہی دیتے ہیں کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تو خود وجود میں آگیا ہے تجھے بنانے والا کوئی ہے اور جس نے تجھے بنایا ہے ساری تعریف اسی کے لئے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاتحل کی آیت ہے اے بنی نو انسان اللہ نے تمہیں اپنی جن عمتوں سے بہرہ ور کیا انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسوان و زمین سے رزق دے رہا ہو نہیں تو پھر کوئی کوئی اور مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے سوا پس اس کے باوجود اس سے روگردانی کر کے تم کدھر بہکے جا رہے ہو فَأَنَّا تُعْفَقُونَ اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت و ربویت اور اپنے انعام و احسان کی تذکرے سے اپنی توحید پر کتنا امدہ استدلال کیا ہے یہی مضمون سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بھی ہے ایک اور مقام پر اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے تھے اور یہ تمام چیزیں تمہیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت اور اس کی نعمتوں کی دلیل توحید بلکل صاحب واضح ہے تمام مظاہرِ حیات چاند سورج آگ ہوا پانی مٹی پتر ہیوان انسان فرشتے سب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو اے بشر جو تو ان کو استعمال کرتا ہے تو اپنے رب کی رحمت رحمت سے نعمت سے استعمال کرتا ہے تو تو اپنے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا ارے وہی تو ہے جس کی عبادت کی جائے گی وہی تو ہے جس کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی اور کی جا رہی ہے تو تو کیوں شامل عبادت نہیں ہوتا کیوں تو اپنے نام آلمان میں یہ بدبختی لکھاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو سورہ فاتحہ تو پہلا اعلان یہ کر رہی ہے کہ اللہ سب کا رب ہے اللہ سب کا رب ہے ساری کائنات اسی کے مخلوق و مربوب ہیں اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے یہ پہلی آیت کر دیتی ہے کہ عالم ہستی کا کوئی وجود بھی صفتِ علوہیت سے بہراور نہیں ہو سکتا یہ تاج رب العالمین کو زیبہ ہے اس کے سوا کسی اور کو نہیں اگلی آیت پہ آجائے الرحمن الرحیم انسانی اعتقاد کا دوسرا ستون تصور رسالت ربوبیتِ الہیہ خود رسالت کی مقتضا ہے باری تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اس کی پرورشت کے ذمہ داری لی اب حیات انسانی کے مورز وجود میں آنے کے بعد اس کی بقا کا مرحلہ تھا جو اس کی رحمت کے بغیر اللہ کی رحمت کے بغیر تہر نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس مرحلے پر رحمتِ الہی کے ایسی صورت مطلوب تھی جو انسانوں کو وہ ہدایت روشنی اور طرزِ عمل مہیا کر دے جس کے باعث منا صرف کامیابی سے زندہ رہ سکیں بلکہ اپنے مقصدِ تخلیق اور مقصدِ زیست مقصدِ حیات زندگی کے مقصد کو بھی پاس سکیں یہ کیوں کر ممکن ہے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اور ان کی پرورشت کی ذمہ داری بھی لی وہ انہیں ذابطہِ بقا جیسی اہم ضرورت اور نعمت سے محروم کر دے کہ how to sustain yourself how to survive how to go to an excellence چنانچہ ربوبیت کے ساتھ الرحمن الرحیم کے اعلان نے اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کی طرف نشان نہیں کر دی یہاں رحمت کی وہ صورت مطلوب تھی جس کے ذریعے سے بنی نو انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد اور غرض و غایت کی خبر ہو سکے جس کے ذریعے انہیں اپنی زندگی جد و جہد کے اصل نصب العین کی معرفت ہو سکے جس کے ذریعے انہیں فضائل و رضائل حیات میں امتیاز کا شعور مل سکے جس کے ذریعے ان پر ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزوں کھل سکیں ان کو اپنی راہ کا پتا چلے ظاہر ہے یہ سب کچھ رحمتِ الہی سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پروسس بنایا انبیاء بھیجے رسول بھیجے ہدایات بھیجیں وحی کے ذریعے کتاب دی تو رسالت وجود میں آئی نبوت وجود میں آئی پھر نو انسان میں سے ایسے برگزیدہ بندے بیدا کیے کہ جو اس کے صحیح معنوں میں حقدار تھے اور انہیں پھر لوگوں کی طرف بھیجا تو کوئی حضرتِ نوح علیہ السلام کی آواز بن کے نوح علیہ السلام کے نام سے اٹھا اور اس نے کہا یا قوم اے میری قوم کوئی حضرتِ صالح علیہ السلام بن کے اٹھا کوئی حضرتِ حود علیہ السلام بن کے کوئی شعیب کوئی موسی کہیں ابراہیم کہیں لوت کہیں عیسی کہیں یوسف کہیں زکریہ کہیں یحیی اللہ اکبر اور پھر جب سارے آ چکے خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بھیجے گئے وَمَا اے لوگوں اگر تم پر تمہارے رب کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں مبعوث نہ ہوتے تو یقیناً سوائے چند ایک لوگوں کے تم سب شیطان کی پیروی کرتے اللہ مَا وَرْدِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى اور امام ذرقانی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بے شک حضور کی ذات ہی خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کیونکہ اسی کے باعث انسانیت کی راہِ ہدایت نصیب ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم اس سے استدلال رسالت ہی ممکن ہے کیونکہ یہی اللہ کی رحمت ہے ہماری کامیابی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کس چیز سے جڑی ہے کہ اللہ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کو پکڑ کے چلیں وہ طریقہ ہم تک پہنچانے والا کون ہے اللہ کے رسول اور اس امت کے لئے اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تیسری آیت کی طرف آئیں تیسری آیت قیامت کی جزا و سزا کا ذکر کرتی ہے کہ ماری کی امید دین وہ جو لین دین کے دن کا مالک ہے اب صاحب ظاہر ہے تخلیق اور پرورش اور حساب و کتاب یعنی جزا اور سزا کے درمیان بقائے حیات انسانی کا ہی ایک مرحلہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں جزا اور سزا کے دن باسپورسی اور جواب تلوی کا ذکر کیا جا رہا ہے ورنہ تو یہ بیچ کی آیت کا پہلی اور تیسری آیت سے کیا ریلیشنشپ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ پہلے ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری سسٹیننس کے لئے تمہیں ہدایت دی اور پھر اب ہم باسپورس کریں گے کہ کس نے ہدایت لی اور کس نے نہیں لی تو تم صرف کھانے کے لئے نہیں آئے ہو تم صرف کھانے کے لئے نہیں آئے ہو ایاشی کرنے نہیں آئے ہو اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے نہیں آئے ہو صرف تمہارا مقصد حیات اللہ تعالی نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے اصول دیئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ تمہاری مقصد حیات ہے لہذا ضروری ہے کہ تخلیق و پرورش انسانیت کے جو ساتھ ساتھ ایک مرحلہ چل رہا ہے اس کے بعد جزا اور سزا کا مرحلہ بھی ہو جیسے ہم اگزیم لیتے ہیں پڑھاتے ہیں پھر بعد میں امتحان لیتے ہیں کہ جو ہم نے اتنی محنت کی ہے تم نے اس محنت کے اوپر کیا حاصل کیا سمجھ میں بھی آئی ہے بس ایسی وقت ضائع کرتے رہے اب قرآنی استدلال دیکھتے ہیں سورة الانعام انعام کی آیا ہے وَمَا قَدَمُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی کس نے سابقہ امت اللہ تعالی نے تو انہیں عزت دی اللہ تعالی نے انہیں شرف دیا اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تو اپنی نعمتیں تمبر اتاریں اور کیا کیا نعمتوں سے تمہیں نوازا وَفَضَّلْتُكُمْ اور تمہیں ہم نے فضیلت دی تمام عالم پر پر تم نے کیا کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْحٍ جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری تو کسی بندے پر ہدایت اور وحی کا نزول ہونا ہی تو نبوت و رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے لہٰذا مانی یہ ہوا کہ انہوں نے رسالت کا انکار کر کے خدا کی کوئی قدر نہ کی تو اس آیہ میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وجود رسالت کا انکار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خالقیت ربوبیت رحمت بلکہ تمام عظمت و قدرت کا انکار کر دیا کیونکہ اللہ کی شان ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت کے بیان کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اس نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تو ذرا غور دو کریں نا جو انکار کرتے ہیں یہ کیسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جبکہ اس نے تمہیں تخلیق بھی کیا ہے اور تمہاری سسٹیننس اور ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھی بھیجے اور جب نبی تمہارے پاس آئے تو تم نے جھڑلا دیا اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے کلمہ حضور کا پڑھتا ہے لیکن کام وہ نہیں کرتا جو حضور کہتے ہیں حضور کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو یہ جھوٹ بولتا ہے حضور کہتے ہیں زنا نہ کرو یہ زنا کرتا ہے حضور کہتے ہیں گالی نہ دو یہ اپنی زبان گندی رکھتا ہے حضور کہتے ہیں نماز پڑھو یہ نماز نہیں پڑھتا حضور کہتے ہیں زکاة دو یہ زکاة نہیں دیتا حضور کہتے ہیں کہ سلہ رحمی کرو یہ سلہ رحمی نہیں کرتا حضور کہتے ہیں پڑوسی کا خیال کرو یہ پڑوسی کے ساتھ بتتمیجی کرتا ہے حضور کہتے ہیں اسلحو بینکم آپس میں ایک دوسرے کو جوڑو یہ آپس میں ایک دوسرے کو توڑتا ہے کوئی دین کے نام پہ توڑا ہے کوئی دنیا کے نام پہ توڑا ہے کوئی جماعت کے نام پہ توڑا ہے کوئی مسلح کے نام پہ توڑا ہے یہ کیا ہے کیا وہ دکھاؤ گے اپنے رب کو روز محشر کہ میں امت کو اپنے علم سے توڑ کے آیا ہوں تمہیں تو چاہیے تھا کہ امت کو اپنے علم سے جوڑتے تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے علم سے امت کو جوڑتے تم نے تو توڑ کے پارا پارا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس عقل اور اس عقل کا کیا کرو گے اس دن جب عقل بیکار ہو جائے گی تو خدا کی ربوبیت خدا کی علوہیت رسالت روز جزا و سزا کی تمام معاملات بالکل واضح ہیں بالی تعالی واسطہ رسالت کے بغیر اپنی توہید اور علوہیت اور ربوبیت پر لایا ہوا ایمان بھی رت کرتا ہے کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتا میں اس کا ایمان ہی نہیں لیتا جاؤ سورة النساء کی آیت ہے وَإِذَا قِنَ لَهُمْ تَعَلَوُ إِلَى مَا نَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آجاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آجاؤ تو رأیت المنافقین تو میرے پاک نبی آپ منافقین کو دیکھیں گے جن کے دل میں نفاق ہے يَصُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے آگے پیچھے ہوں گے انہیں اللہ تو چاہیے پر آپ نہیں چاہیے تو جس کو آپ کے ثرو جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اور صرف اللہ کو مانتا ہے ہم اس کا ایمان ہی نہیں لیتے کیونکہ ایمان کی تکمیل محمد رسول اللہ ہے تو اس آیت میں دو دعوتیں مذکور ہیں دعوت الى اللہ اور دعوت الى الرسول اللہ کی طرف دعوت اور اس کے رسول کی طرف دعوت تو ایک دعوت تو لے لو اور دوسری نہ لو تو دعوت قبول کرنا نہیں ہوا اب منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزہ رہتے ہیں یعنی منافقوں کا تو وطیرہ یہ ہے کہ میری حاکمیت میری کتاب میرے نازل کردہ احکام کے سامنے جھکنے سے نہیں گبراتے بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے اجتناب کرتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ شاید واسطہ رسالت کے بغیر ہی ہمارا ایمان باللہ قبول کر لیا جائے گا واسطہ رسول کو تسلیم کیے بغیر ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اب ذرا توہید ربوبیت اور توہید علوہیت دیکھ لیتے ہیں قرآن میں بڑی واضح ہے سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص کیسے شروع ہوتی ہے سورہ اخلاص ہوا اللہ احد سے بھی شروع ہو سکتی تھی کہ اللہ ایک ہے لیکن کیسے شروع ہوتی ہے قل ہوا اللہ احد پاک نبی آپ ان سے کہیے تو حضور کی زبان اقدس سے کہلوانے کا مقصد کیا تھا کہ حضور کا کہنا مانو جو حضور کہہ رہے ہیں وہ مانو اور حضور کے ذریعے سے مجھے پہچانو حضور پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں اور مجھے یعنی کہ اللہ عزوجل کہہ رہے ہیں کہ مجھے خالق و مالک و واحد ماننا ہے پر میرے رسول کی بھی ماننی ہے جو میرے رسول کی نہیں مانتا جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں لیتا تو قل ہوا اللہ احد اے نبی آپ فرما دیجئے واللہ جو یکتا ہے اللہ السمد اللہ سب سے بے نیاز ہے سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے ولم یکل لہو کفوان احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے سو قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد سر ہوا اللہ احد نہیں ہے قل کہی آپ کہیے ہوا اللہ احد اس سورہ کے انداز بیان سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سورت خالصتاً بیان توحید پر مشتمل ہے ذات حق کی توصیف کے سوا اور کوئی مضمون اس میں شامل نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اچھا اب واسطہ رسالت کے بغیر ایمان باللہ مردود اور نامقبول ہے ٹھیک ہے اب ہم قرآن مجید کے حوالے سے ایجابی طرز پر اس عمر کی تلاش کرتے ہیں کہ توحید پر ایمان کا اصل ذریعہ اور بنیاد کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارے راستے کو اپنا لو یہی راہ ادایت ہے قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالی وَقَانُوا كُنُوا هُدًّا وَنَصَارًا تَحْتَدُوا اور اہلِ کتاب کہتے ہیں یہودیہ نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے قُلْ بَلْ مِنَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلْ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ ہم تو اس ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدہ صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اب اس آیت کے الفاظ پر غور کریں یہودیوں اور عیسائیوں نے بغرض ہدایت اپنے اپنے مذہب کی دعوت دی تھی لیکن قرآن نے ان کی دعوت کو رد کر دیا دین حق یعنی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے اور اس دعوت کا اعلان بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ ہدایت مذہبِ ابراہیم کی پیروی سے نصیب ہوگی جہاں بات یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ آؤ دین اسلام کی طرف یہودیت نصرانیت یہ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اسلام کے دامن نہیں بے شک بات اب بھی في الحقیقت یہی کی گئی ہے لیکن اسلوب مختلف ہے اسلام کو یا دینِ ہدایت کو مذہبِ ابراہیمی کے عنوان سے ویان کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابراہیم ہر باطل سے جدا اور مشرک نہ تھے اس وضاحت سے یہودیت اور نصرانیت کی گمراہی اور شرک کے ساتھ ان کی تلویس اور آلودگی کا اشارہ مل جاتا ہے اور تصورِ توہید کا بیان بھی ہو جاتا ہے یعنی حضرت ابراہیم ایسے پیغمبر تھے جن کا عمل اور شعار ہر قسم کے کفر و باطل سے واضح ٹکراو اور توہید پر مبنی تھا قرآنِ حکیم میں ایک اور مقام پر رشاد ہوتا ہے حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بولایا اور ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعد تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے وہ اپنی تسلی اور اتمرانِ قلب کے لئے جاننا چاہتے تھے کہ میری اولاد میری تعلیم سے کس قدر صحیح نتیجے تک پہنچ سکتی ہے توہیدِ باری تعالیٰ کا تصور کس حد تک اور کس انداز سے ان کے دل و دماغ میں راسخ ہوا ہے تو اولاد نے جواب دیا سورِ بقرہ کی آیت ہے قالوا ان کی اولاد نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہک اس رب کی جس کی آپ عبادت کرتے تھے وَإِلَهَ آبَائِك اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی آپ کے باپ دادا کون ابراہیم وإسماعیل وإصحاق ابراہیم اسماعیل اور إصحاق الہا واحدا ونحن لہو مسلمون جو ایک معبود ہے جو معبود یکتا ہے اور ہم سب اسی کے فرمابردار رہیں گے کتنا پیارا اور معرفت سے لبریز جواب تھا جیسے قرآن نے آیت کے طور پر اپنے سینے میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا تو صرف معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے یوں بھی کہا جا سکتا تھا لیکن پیغمبر علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میرے بیٹے توحید پر ایمان کا اظہار بلا واسطہ کرتے ہیں یا واسطہ رسالت سے کرتے ہیں تو اولاد نے واسطہ رسالت سے جواب دیا یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی ہے تو کہتے ہیں اسی الہ کی جس کی آپ نے تعلیم دی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں جس الہ سے آپ نے متعرف کر آئے اور آبا میں تو بہت سارے لوگ تھے لیکن صرف ان کا نام لیا جو اللہ کے نبی ہیں ابراہیم اسماعیل اور اسحاب اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کیسے کھلتا ہے اپنے آپ کو یعنی ذات احد سے اپنا رشتہ اور تعلق از خود قائم کرنا رسالت کے بغیر خطرہ ہے رسالت چاہیے بیچ میں اس لئے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ بات پوچھی کہ آخر تمہاری رسالت کا کیا موقف ہے اب السارم المسلول میں السارم المسلول میں اللہ امی بن تیمیہ کا ایک قول ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ امت اپنے اور رب کے درمیان تعلق بغیر واسطہ رسالت کے نہیں پاسکتی لینہ الامت لا يصیلون ما بینہم و بین ربهم اللہ بواسطہ الرسول رسول کے واسطے کے بغیر نہیں پاسکتی لئیسا لیاحد منہم طریقا غیر ولا سبب سوا اور خدا تک رسائی کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی سبب ہے سوائے رسول کے واسطے اور ذریعے کے تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت کے بغیر نہیں ہے کوئی راستہ رسالت کے تھرو تمہیں معرفت رب ملے گی اور سورة العراف کی آیت بھی سامنے ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تم انہی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اب آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین سے استدلال آخرت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سورة فاتحہ کی آخ تیسری آیت جو ہے حیات انسانی کے تیسرے اعتقادی پہلو کی اصلاح کرتی ہے وہ پہلو انسان کی زندگی کا انجام ہے کہ یہاں سے گزرنے کے بعد پرورش کے مراحل زندگی گزارنے ہدایت پانے ہدایت لینے نہ نیلے ظلم زیادتی کرنے محبت کرنے پیار کرنے تمام چیزوں سے گزر کر جب تم اپنے رب کی عدالت میں آوگے اس مالک کے سامنے آوگے یوم الدین میں آوگے لین دین کے دین آوگے تو یہ استدلال بھی قرآن میں آتا ہے تو تم نے خیال کیا کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار میں اہمی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں ہوگے پس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے بلند و برتر ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں رب العرش الكریم اور عزت وال عرش اقتدار کا وہی مالک ہے سورة المومنین کے آیت ہے سورة القیامہ میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورة القیامہ میں فرماتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بغیر جواب تلبیہ کی چھوڑ دیا جائے گا ہرگز نہیں اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیدائش یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ ہم نے تجھے ایک منی میں سے ایک نطفے سے ایک چھوٹی سی چیز سے تجھے پیدا کیا جو مایکروسکوپک تھی پھر پھر وہ ہینگنگ ماس علقہ ہو گیا پھر اللہ نے اس سے انسان کا جسم پیدا کیا پھر اس میں درستگی پیدا فرمائی پھر اس سے دو جوڑے بنائیں ایک مرد اور ایک عورت تاکہ اس دنیا کا نظام جلتا رہے افضائش نسل انسانی ہوتی رہے تو تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا جواب تلبیہ اور مواخذے کے لیے مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا کمال کرتے ہو تو مگر تمہاری یہ سوچیں تو چنانچہ سور فاتحہ کا پہلا پیغام ربوبیت الہیہ کا پیغام ہے یہی ربوبیت توحید کی دلیل تھی یہی ربوبیت رسالت کی دلیل تھی اور یہی ربوبیت آخرت کی بھی دلیل تھی جس طرح ربوبیت توحید کے بغیر کوئی مفہوم نہ رکھتی تھی رسالت کے بغیر اس کا کوئی مفہوم نہ تھا اسی طرح آخرت کے بغیر بھی اس کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا تو چنانچہ سور فاتحہ کا پہلا پیغام ربوبیت الہیہ کا پیغام تھا جو حیات انسانی کے جملہ اعتقادات کی اصلاح کے لیے کافی ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں سور فاتحہ اور حیات انسانی کے عملی پہلو کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ